ایک نظفگڑ علاقے میں ایک سلون میں گھس کر اپرادیوں نے تاور توڑ گولی باری کی جس میں دو یوگ خائل ہو گئے بعد میں اسپطال میں ان کی موت ہو گئی پولیس کے پتابی کے کال آئی تھی جس میں سلون میں گھس کر گولی باری کرنے کی خبر ملی تھی موقع پر پہنچے پولیس کو چھار میر میں پتا چلا کہ آشیش اور سونو نام کے دو یوگ گولی باری میں بری طرح زخمی ہوئے ہیں جن کی بعد میں موت ہو گئی پولیس نے دونوں کے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا اور افیسل کی ٹیم نے بھی سلون پہنچ کر وہاں اس کی جانچ کی پولیس کے مطابق کی آپ سی رنجش کا معاملہ بتایا جا رہا ہے اس ہتیاکانڈ کی جانچ کی جا رہی ہے ہتیاکانڈ کا خوفناک سی سی ٹی وی ویڈیو بھی آپ سب کے سامنے ہیں اور اس پر زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سیہو کی موکیش سنگ سنگر موکیش سی سی ٹی وی میں جو تصویریں دکھ رہی ہیں وہ ظاہر طور پر دل دہلانے والی ہیں لیکن کیا کچھ بتایا جا رہا ہے کیا واقعی آپسی رنجش کا ہے یا اور کیا خبریں آئی ہیں دیکھیں ابھی تک کی جانچ کی مطابق کل دوپر میں آسیس اور سونوز کا دوست یہ دونوں ایک سیلون ہے نظر بل میں وہاں پر گئے تھے اور اپنے بال کٹوار رہے تھے اسی وقت دو رڑکے اندر آتے ہیں اور دو رڑکے بہت ہی پوائنٹ بلینگ رین سے فارنگ کرتے ہیں جس میں سونو اور آسیس کو چھے گولیاں لگتی ہیں اس کے بعد جو سیلون ہے وہاں پر اپرا تبریمت جاتی ہے اور جو سیلون کے باقی کرمچاری ہیں وہ ڈر کے ہمارے اندر چھٹ جاتے ہیں اس کے بعد پولس کو کول ملتی ہے پولس موقع پر پہنچتی ہے تب تک دونوں رڑکے جو غائل ہوئے تھے ان کو موہن گارڈن کے ایک ہستال میں لے جائے گیا جہاں پر ان کی موت ہو گئی اب تک کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مرتک آشیس ہے وہ پہلے ایک ہتیا کر چکا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے جیل سے آیا تھا اس کا سنجیو نام کی لکیر جھگڑا ہوا تھا سنجیو جو حملہ ور ہے سنجیو ان میں سے ایک ہے جھگڑا ہوا تھا جھگڑا کس بات کو لے کر ہوا تھا ابھی ساپ نہیں ہے تو اب تک کی جانچ کے حساب سے یہ معاملہ آپسی رنجت کا لگتا ہے لیکن پولس تمام انگل سے جانچ کر رہی ہے کہ جو حملہ ور ہیں کیا وہ کسی گینگ سے جڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر بھی جانچ چل رہی ہے لیکن اب تک کی جانچ کے مطابق یہ سنجیو اور آسیس کی بیچ میں جھگڑا ہوا تھا اور جھگڑے کے بعد سنجیو نے اپنے ایک ساسی کے ساتھ مل کر فائرنگ کی جت میں دونوں لڑکوں کی موت ہو گئی کل چھے راؤنڈ فائرنگ ہوئی ہے اور ابھی تک پولس اس پورے معاملے پولس جانچ کر رہی ہے اور آروپیوں کو پکڑنی کی کوشش کر رہی ہے اس پوری جانکار کے لیے بہت شکریہ